تو نیکس آگے آجاتا ہے آپ کا ٹوپک سرڈز کا یہ فور پائنٹ ٹوب جو ہے وہ فارمولا سے ہوگی فور پائنٹ ون آپ کے اس ڈیریفشن ایکسپریشن کی ڈیفنیشنز اور وہ مزید اس کے کچھ رولز ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آجائے گی اور اگر نہ سمجھ جائے تو آپ کا ٹیچر آبیلیبل ہے آپ اس کو میسیج کر سکتے ہیں نیکس ٹوپک آجاتا ہے آپ کا سرڈ کا سرڈ کیا ہوتی ہے سرڈ سکیر روٹ میں ٹرم لکھی ہوتی ہے لیکن ہر ٹرم سکیر روٹ میں جو لکھی ہوتی ہے وہ سرڈ نہیں ہوتی ٹھیک ہے کیسی ہوتی ہے an irrational radical with a rational radicand irrational radical ہوگا irrational radical سے مراد ہے کہ یہ پوڑے کا پوڑا کیا ہوگا irrational لیکن جو اندر ہے وہ ریشنل ہونا چاہیے a یہ ایسے لکھا ہے یہ سرڈ کب ہوگی جب a rational ہوگا یعنی اندر والا اندر والے کو irradicand بولتے ہیں یہ کیا ہوگا ریشنل ہوگا اور یہ پوڑے کا پوڑا آنسر کیا ہوگا irrational میں اس کی آپ کو example دیتا ہوں جیسے کہ لکھا ہو اگر لکھا ہو square root 4 اب یہ square root 4 جو ہے 4 rational ہے لیکن یہ جو square root 4 ہے اس کو میں expand کر سکتا ہوں اس کا آنسر آجے گا 2 square root ختم ہوگیا تو یہ سرڈ نہیں ہے تو یہ والی سرڈ نہیں ہے اگر میں لکھا اگر میں لکھوں 5 یہاں پہ اب یہ 5 جو ہے یہ پوڑے کا پوڑا ایک irrational number بن گیا تو irrational number جو ہے یہ کیا ہوگا یہ سرڈ ہوگا ٹھیک ہے یہ سرڈ ہوگا اسی طرح یہ 27 کا یہاں پہ cube root لے لو 27 کا cube root 3 کے equal ہوتا ہے جو solve ہو سکتا ہے وہ سرڈ نہیں ہوگی جو solve نہیں ہو سکتا وہ سرڈ ہوگی سمپل الفاظ میں یعنی جو irrational number بن جاتا ہے وہ سرڈ ہوگی جو irrational number یہ irrational number نے نہ بنا یہ rational number بن گیا تو یہ سرڈ نہیں ہوگی اسی طرح اس نے کہا ہے کہ اندر جو ہے question کے جو ریڈی کے انڈ ہے وہ کیا ہونا چاہیے irrational ہونا چاہیے تو اسی طرح میں ایسے بھی نہیں لکھ سکتا کہ سکوئر روڈ پائی کہ یہ یہ کیا ہوگا کیسے میں کہوں کہ سرڈ ہے تو یہ سرڈ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ پائی خود بھی ایک irrational number ہے تو اس نے کہا ہے کہ ریڈی کے انڈ کیا ہونا چاہیے ریڈی کے انڈ ریشنل ہونا چاہیے آپ کا جبکہ یہاں پہ ریڈی کے انڈ کیا آ رہا ہے irrational آ رہا ہے تو یہ والی ڈھم بھی سرڈ نہیں ہوگی یہ کچھ ایک جیمپلز ہیں وہ آپ بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اتنی کافی ہیں جو میں نے بتا لی ہوں تو اس میں جو این اے ہے اے کے لیے ریشنل ہونا ضروری ہے اس پورے کے لیے irrational ہونا ضروری ہے اب یہ جو این ہے اس میں این کیا کہلاتا ہے این اس کالڈ انڈیکس انڈیکس یا آرڈر آف سرڈ انڈیکس کہلاتا ہے یا آرڈر آف سرڈ کہلاتا ہے یعنی جو بھی پاور لکھی ہو تھری لکھی ہو فائیو لکھی ہو اگر فائیو لکھی ہو ہوگا یہاں پہ آرڈر کیا ہوگا فائیو لکھا ہوگا تو آرڈر ثری ہوگا اس طرح انڈ اے اس کال ریڈیک انڈ جو اندر ہوتا ہے اس کے اندر اسے ریڈیکل کے اندر جو ہوتا ہے اسے ریڈیک انڈ بولتے ہیں تو یہ آپ کے سرڈ کی اپشن سرڈ تھی اب سرڈ کے آپریشنز 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 یعنی اس میں ہم پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے تو اس کے پروسیجر کا بیسکس جو ہیں وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ سرڈ having same irrational factors can be added or subtracted into a single term سرڈ جو ہیں وہ کون سی add اور subtract ہو سکتی ہیں وہی جن کا irrational factor same ہوگا irrational factor same ہونے سے کیا مراد ہے یہ میں نے ایکزیمپل لکھی ہے نیچے کہ 2 square root 3 plus 2 square root 2 plus 5 square root 3 plus square root 2 اب دیکھو اس کے irrational factor اس کا irrational factor square root 3 ہے اس کا irrational factor square root 2 ہے اس کا irrational factor square root 3 ہے اس کا irrational factor square root 2 ہے تو یہاں پہ square root 3 والا اور یہاں پہ square root 3 والا یہ دونوں same irrational factors کی ہیں irrational factors ہیں تو یہ دونوں آپس میں add ہو جائیں گے 2 اور 5 اس کا جو 7 coefficients ہیں وہ add ہو جاتے ہیں 2 plus 5 کتنے ہو جائیں گے 7 square root 3 ہو جائیں گے اسی طرح یہ square root 2 ہے اور یہ square root 2 ہے یہ same irrational factors ہیں تو یہ 2 سکیر روٹ 2 ہے اور یہ 1 سکیر روٹ 2 ہے 2 پلس 1 3 سکیر روٹ 2 ہو جائے گا اور اس کے جو questions ہیں وہ سارے اسی کے methods یہ میں نے جنرل method لگ دیا ہے سارے questions اسی انہی پر base کرتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلا کہ جو same irrational factors ہوں گے وہ ان کو آپس میں add کرنا ہے یہ اس کے ساتھ add ہوگا ٹھیک ہے اب یہ addition اور اسی طرح subtraction کی بات بھی ہے subtraction بھی اسی طرح گرام minus آ جاتا تو minus بھی اسی طرح ہی ہونا ہے اسی طرح multiplication اور devian کا دیکھیں اس میں ہیں we can multiply and divide sets of the same order addition میں تھا کہ same irrational factors ہونا چاہیے جبکہ multiplication اور devian میں کیا ہے کہ دونوں کا order same ہونا چاہیے مثال کے طور پر یہ last لکھے ہوئے ہیں یہ multiplication کا ہے یہ divide کے یہاں پہ اس کا order n ہے اس کا order n ہے تو ان دونوں کو multiply گیا جا سکتا ہے دونوں کا order same ہے ان دونوں کو multiply کیا جا سکتا ہے اس کا order bn ہے اس کا order bn ہے دونوں کا order same ہے تو ان دونوں کو اندر والے جو time zone کو divide کیا جا سکتا ہے تو یہ multiply اور devian کے last ہے اب اس کی example میں نے لکھی ہے کہ یہاں پہ square root 2 ہے square root 2 کا order 2 ہوتا ہے اس کا order بھی 2 ہے یعنی square root کا order 2 ہوتا ہے تو یہ دونوں کا order same ہے تو یہ دونوں کا order same ہے تو ان کو ایک square root میں لکھے 2 اور 3 کو multiply کیا اور 6 آگے تبکہ یہاں پہ میں نے بھی دو terms لکھی ہے یہاں پہ اس کا order 3 ہے اس کا order 5 ہے اس کا order 3 اس کا order 5 ہے دونوں order same نہیں ہے same نہیں ہے تو ہم اس کو multiply نہیں کر سکتے can't multiply due to different order کیونکہ ان کا different order different ہے اس لیے ان دونوں کا multiply نہیں کر سکتے تو یہ جو آپ کی exercise 4.3 ہے وہ اس پہ base کرتی ہے آپ نے اس کے ساتھ 4.3 کو بھی کام کر لینے certs کی جتنی بھی form ہیں وہ سارا آپ کی 4.3 میں cover ہو جاتی ہے 4.4 میں بھی آتی ہے cert لیکن وہ اس کے method اور ہے next آپ کا آجاتا ہے topic rationalizing our denominator 4.4 میں جو question solve کرنے کے لیے ملکہ rationalizing our denominator سے پہلے آپ conjugate کو سمجھیں conjugate کیا ہوتا ہے conjugate of x plus k root y is x minus k root y اگر یہ آپ کے پاس کوئی term لکھی ہوگی تو اس کا جو آپ کا آئے گا conjugate وہ کیا آئے گا x minus k root y درمیان والی term کا sign یا square root third والی term کا ہم sign change کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایک topic آتا ہے rationalization rationalization ہم کس کی کرتے ہیں denominator کی بومی طور پر rationalization کرتے ہیں تو 4.4 انہی باتوں پر بھی ساری belong کرتی ہے rationalizing میں کیا کہتا ہے in order to rationalize the denominator of the form a plus b square root x اگر آپ کے پاس کوئی نمبر لکھا ہوا ہے کوئی term لکھی ہوئی ہے اس form میں اور آپ نے کہے کہ اس کو rationalize کرنا ہے تو a plus b square root x کو ہم کیا کریں گے we multiply both numerator and denominator by the conjugate factor a minus b square root x جس کا اگر یہ denominator میں ہو اس کا conjugate لے کے ہم نے کیا کر دینا ہے numerator میں multiply بھی کر دینا ہے اور denominator کے ساتھ multiply کر دینا ہے یعنی multiply بھی کر دینا ہے اور divide بھی کر دینا ہے اگر a minus b square root x ہوگا تو وہ plus ہو جائے گا اس کی میں example دے دیتا ہوں مثال کے طور پر یہ لکھا ہوئے آپ کے پاس one یا three over two plus k root three یہ لکھا ہوئے آپ کے پاس اب اس کو کہہ رہا rationalize کریں تو rationalize کیسے کرنا ہے یہ درمیان والی term کا sign ہوگا وہ آپ نے change کر کے multiply بھی کر دینا اور divide بھی کر دینا یہ جو process ہے یہ rationalization کلاتا ہے simple فاظر میں ٹھیک ہے تو یہ ہی تھا کچھ ادھر لکھا ہوئے یہ آپ کا review تھا chapter number four کا review میں کوئی بات سمجھنا لگی ہو یا کوئی بات میمی صاحب کر کے ہوں تو آپ اسے individually پوچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہو کوئی بات اضافی پوچھنا چاہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور جو question ہے وہ بھی آپ کو سہولت دی ہے کہ آپ question کریں جہاں سے بھی جو بھی چھوٹا سا مسئلہ بھی ہے کوئی بھی confusion آتی ہے وہ لازمی آپ discuss کریں یہ نہیں کہ چلو پھر کر لیں گے یا ٹالنا نہیں ہے کام کو ٹھیک ہے کام جو ہوتا ہے وہ اسی وقت کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اسی وقت teacher کو message کریں بہتر ہے کہ آپ school timing message کریں تو نہیں تو آپ individually کر سکتے ہیں جب بھی teacher free ہو تو آپ کو reply کر دے گا تو لازمی طور پر کام کرتے چلے جائیں اگر آپ بیٹھ گئے تو بعد پیپر آگئے تو کافی mind آپ کا week ہو چکا ہوگا question بار بار کر لیں یہ آپ یہ موقع دیکھیں کہ آپ کو موقع مل رہا ہے زیادہ زیادہ تیاری کر دیں گا آپ اس کو اس طرح نہ دیکھیں کہ پیپر ہونے یا نہیں ہونے آپ اس طرح دیکھیں کہ مجھے time مل رہا ہے میں زیادہ کام کرتا ہوں زیادہ اچھی تیاری کر کے جاتا ہوں کہ پیپر ہے مجھے کوئی کوئی ایک question بھی ایسا نہ ہو کہ جو کہ میرا میرے حاصلہ گزراؤ جو کہ مجھے آتا نہ ہو دوسرا آپ کا سمارٹ سی بس ہے پہلے بھی کہتا رہا ہوں اب بھی کہتا ہوں کہ آپ کے لئے وہ prime time ہے کہ آپ اس کو use کریں کام question ہے اس کی زیادہ practice کریں تو آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی تو امید آپ کو میری باتوں کی سمعہ لگی ہوگی انشاءاللہ ورک کرنا سٹارٹ کر دیں گے باقی اپنا خیال لڑکیے گا آج کا لیکچر اتنا ہی ہے اللہ نکھے بارو